سالوں پہلے چوری کی ہو تو کیا زیادہ رقم لوٹائیں گے میں نے پندرہ سال پہلے ایک آدمی سے سو روپے چوری کیے تھے اور ایک آدمی کا ناریل چوری کیا تھا اللہ بچائے اب آج کے حالات میں اس کی کتنی قیمت دینی ہوگی نور محمد سعودی عرب سے دیکھیں ناریل کی تو آج کے لحاظ سے قیمت دے دیں آپ لیکن جو سو روپے آپ نے چورائے تھے وہ سو ہی دینے پڑیں گے اس سے زیادہ نہیں ہاں آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے زیادہ دے دیں کہ یار اس زمانے کے سو روپے آج تو پانچ روپے کے برابر ہوں گے تو ہزار روپے دے دیں تو زیادہ اچھی بات ہے بارال میں مبارک بات دیتا ہوں کہ چلو دیر آئے درست آئے آپ کو چوری کا احساس ہو گیا توبہ کی توفیق اللہ نے دے دی یہ بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ یاد رکھیں اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو آج ناریل چوری یعنی کل آپ نے ناریل چوری کیا ہے تو کل جو ہے پھر آپ ڈکیت بنتے بہت بڑے تو جو توبہ نہیں کرتا تو وہ پھر جرم میں بڑھتا چلا جاتا ہے آپ پاکستان کے کوئی سیاستدان بن جاتے پھر اگر یہ جتنے ہمارے جو کرپ سیاستدان ہیں جو کرپ نہیں ہے ان کی بات نہیں کر رہا جو کرپ سیاستدان ہیں یہ سارے پہلے ناریل ہی چوری کیا کرتے تھے انہوں نے توبہ نہیں کی تو پھر ملک صدر بن گئے کوئی وزیراعظم بن گیا اور پوری پوری اسٹیل ملے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کھا گیا اور کھائے چلے جا رہا ہے کھائے چلے جا رہا ہے تو یہ سب ناریل سے ہی شروع ہوتے ہیں لیکن آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دے دی انشاءاللہ اب آپ اسٹیل مل نہیں چرائیں گے اگر آپ وزیراعظم بن گئے